مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیداش کے موقع پر بنگاری گوڑا کی اقلیتی گرلز سکول و ہاستل میں منخدہ مائنورٹی ویلفر ڈے اور نیشنل ایجوکیشن ڈے تقریب میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے مولانا کی تصویر پر گلائی اقیدت پیش کیا اس تقریب میں منصفل وائس چیئرمن زہی رمضانی، ٹیارز خیلیتی، خائدین، سید ساجد الدین، محمد زہور احمد، محمد اشرف علی، احجاز احمد، محمد اسرار و دیگر نے بھی شرکت کی اس موقع پر مختلف مقابلہ جات میں بہترین مظاہرہ کرنے والے سٹوڈنٹس میں انامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی آج یہاں جو ہمارے پولٹیشنز، ہمارے لیڈرز اور آفیسرز ہمارے پیارے ایچپیشن ڈیچے بائناٹی ویلپیر ڈیو بھول کے ہمارا وکیل صاحب نے بتایا مگر اپن گوگل میں دیکھے تو آج نیشنل ایڈکیشن ڈی اس آفیسر پر آدھلواد کے محلہ چلکوری نگر میں واقع گورنمنٹ پرائیمری اردو سکول میں امن فانڈیشن کی جانب سے فانڈیشن کے صدر عرفات خان کی نکرانی میں ملک پہلے وزیر تعلیم مولانا عبول کلام آزاد کی ہمہ پیداش تقریب منعقد کی گئی اس تقریب میں منسپل چیئرمن جوگو پرمندر اور سینئر صحافی شاید احمد توقل نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے منسپل چیئرمن جوگو پرمندر نے مولانا عبول کلام آزاد کی خربانیوں کو یاد کیا اور تعلیمی میدان میں ان کی خدمات کا تذکیرہ کرتے ہوئے بھرپور خلاج اخیدت پیش کیا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلا کے چندر شکر راو بھی اقلیتوں کی پسماندگی کو بدنظر رکھتے ہوئے ریاست بھر میں اقلیتی اقامتی سکولز کا پڑے پیمانے پر جال بچھا رہے ہیں اس تقریب میں مطالقہ وارڈ کاؤنسلر ایس نرسنگ سکول چیئرمن محمد آصف پرنسپل مرزا آصف بیک محمد وسیم یومن رائٹس ایسوسیشن کے علاوہ فانڈیشن کے نایف صدر کے پرمیشور اور دیگر ذمہ داران موجود تھے اس موقع پر مہمانوں کو شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی آج بھارت رتن ورانہ افل کلام آزاد کی یوم پیدائش کی 134 وی یوم پیدائش تقریب آج یہاں پر منائی جا رہی ہے ہمارے پاس یہ منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ورانہ افل کلام آزاد کی ایسی شخصیت تھی وہ مجاہد آزادی تھے وہ ایک صحافی تھے وہ ایک شاعر بھی تھے اور انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک اخبار بھی نکالا تھا جو یہاں پر ہندوستان کا جب آزادی کے موقع کا پہلا اخبار تھا جو الہلال کی نام سے 1912 میں نکالا گیا تھا اور اس پیپر کے ذریعے یہاں کی جو ہندوستان کی جدو جہد تھی وہ پیپر کے ذریعے چلائے گئے اور انگریزوں کے اخلاف وہ پیپر کو استعمال کرتے ہوئے انگریزوں کو یہاں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا وہ بعد میں اس پیپر کو بند کیا گیا تو اس کے بعد 1913 میں اور ایک ایک پیپر البلاک کے نام سے نکالا گیا اور وہ تاریخ ایسی تھی کہ آزادی تک وہ پیپر چلتا رہا اور ہندوستان کے آزادی اس پیپر کے ذریعے سے اتنی ملی کہ ہندوستان چھوڑنے پر انگریزوں کو مجبور ہونا پڑا اور یہاں پر ہمارے جو مولونا ابن کلاب آزاد ہیں وہ بہت بڑی شخصیت تھی انہوں نے ان کی پیدائش مکہ موزمان میں ہوئی اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر کے جمعیت الہذر میں وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ وہاں سے ہندوستان حجرت کر کے آئے ہندوستان میں آنے کے بعد وہ اپنے کلکتہ کو اپنا مقرعائشی مقام بنایا اور وہیں سے زیادہ چالد کی آدھر آباد کے ہونہار طالب این وہ موٹیویشنل سپیکر محمد دانش کی سرائیت اور ذہانت کی ستائش کرتے ہوئے امن فانڈیشن کی جانب سے صدر عرفات خان منصفل چیئرمن جوگو پر مندر اور سینئر صحافی شاید احمد توقل کے ہاتھوں شالوں مومنٹو پیش کرتے ہوئے احزاز سے نوازا گیا اس موقع پر منخدہ تقریب میں محمد دانش نے مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات سے متعلق احزار خیال کیا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے بھکو بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ایڈوکیشنل دے ہے اور ایڈوکیشنل دے کی جو بھنیاد ہے یہ ایڈوکیشنل دے اس وجہ سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آج ہمارے ریسپیکٹیڈ ایک ہمارے جو پرسٹ انڈیا کی ایڈوکیشنل مینیسٹر ہے مولانا ابوالکلام آزاد ان کا آج برڈے ہے ان کا جنبیل ہے اس وجہ سے ان کو آنر کرنے کے لیے جو انہوں نے کونٹریبیوشن کیا ہے جو انہوں نے ایڈوکیشنل سیسٹرم کے اندر جو چینجز انہوں نے لے کر کیا ہے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کو آنر کرنے کے لیے اس چیز کی لیے ریسپیکٹ بکھانے کے لیے ایڈوکیشنل دے آج چلیبریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں تو دیکھیں ایڈوکیشن ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ گولپ لے کرتا ہے ایڈوکیشن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک پرسن آگے جا کے اپنی لائف میں کیا کرے گا وہ کیا بنے گا کیونکہ آپ کا جو ایڈوکیشن ہے اگر آپ ایک اچھا ایڈوکیشن لیتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے لائف میں آپ کو کیا کیا اپورچنیٹیز دیکھنے کو ملے گی آپ اپنی لائف میں کیا بنیں گے آپ اپنی لائف میں اس طرح سے گروہ کریں گے ایڈوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو ڈیویلپ کرے گا وہ آپ کے کونٹیڈنز کو ڈیویلپ کرے گا آپ کے لائپ کے ادر آپ کو اوور آل بیلڈ کرے گا زلہ عدیل آباد کے حلق بوت میں دس نب عمر کی شب جمعیت علماء ہند کے زیر اعتمام جلسہ آم بنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصلاع معاشرہ منخصد کیا گیا جس میں نبی ری شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اظہر مدنی ابن مولانا سید ارشد مدنی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب فرمایا زلہ صدر جمعیت علماء مولانا محمد اقیل احمد خاصمی نے جلسے میں نظامت کے فرائز انجان دیئے جبکہ مفتی محمد غیاس الدین رحمانی خاصمی دامد برکاتہم صدر جمعیت علماء تلنگانو آندر و دیش نے جلسے کی صدارت کی اور ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد عبرار الحسن رحمانی نائب معتمد داراللوم رحمانی حیدرباد کے علاوہ مفتی محمد محمود زبیر خاصمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء نے بھی شرکت و خطاب کیا اس موقع پر مقررین نے خوران و حدیث کی روشنی میں ایمان افروس خطابات کیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے پر زور دیا اس کے علاوہ والدہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلخیم کی اس موقع پر متحدہ زلہ عدل آباد کے جمعیت علماء کے ذمہ داران زلے کی معزز شخصیات کے علاوہ سینکڑوں مردوں خواتین اور نوجوانوں نے سخت سردی کے باوجود شرکت کرتے ہوئے علماء اکرام کے بیانات سے استفادہ کیا اس من پر اللہ کی نانت اس عورت پر اللہ کی نانت جس نے اپنی زندگی نے بوڑے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور اُن کی خدمت کر کے وہ جنگت نہ پاسکا اللہ کی نانت اس عورت پر اللہ کی نانت اس عورت پر وہ ماں باپ جو تیرے کی ایک دنیا میں آنے کا ذریعہ بڑے تو انہیں اُن مابا کو چھوڑ گیا بڑھاکے میں دعوانی سے بڑھا گیا وہ اپنی دینی بچوں میں اتنا مست ہو گیا کہ تُو نے ماں باپ کی طرف سے نظریں پھیلیا اللہ کی ڈھڑت کو تیرے کر یاد رکھو ماں باپ کی نافرمانی باپ نہیں مہرہا تھے گناہیں قبیرائے اللہ کے نظی نے فرمایا وہ اتنا مست ہے اس عورت کو تیرے کے مابا کی طرف سے نظر کرنا آدلہ و آدلہ ڈی ایم ایچو نریندر راتھوڑ نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر طیبی خدمات فرام کرنے کے ساتھ ساتھ زلے بھری کے تمام پی اچ سینٹرز میں سی سی کیمرے لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ڈاکٹرز اور عملہ وقت کے انتظام پر عمل کر رہا ہے وزیر صحت حریش راؤ نے آن لائن ورچول کے ذریعے جمعہ کو ریاست بھر میں سی سی ٹی وی کیمروں کا آغاز کیا اور عدل آباد کے شانتی نگر اربن پرائیمری ہیلتھ سنٹر میں پروگرام کا مشاہدہ کیا بعد میں ان سی ڈی کٹس بہت سے لوگوں میں بھیجی گئی اس موقع پر ڈیپٹی ڈی ایم او سادھنا افسران سری کانتھ کرانتی کمار پابن کمار پی ایٹ سی ڈاکٹر ویجیش اور دیگر نے شرکت کی سی ڈی ایم او سادھنا افسران سری کانتھ کرانتی کمار پی ایت سی ڈی ایم او سادھنا اپنی زیادہ چمرین ساہی ماندین چاندی ویدے شامت راستر پربوطنی روزی تیارہ جائیز اس میں limالت سے س committing ani جائen اور بظیئے ہی چھوٹے ہیں پوروکار با زمان راک کرلان اس سے ملتوا ہے جب اس سے طول started للکر کانسلر تھے یہ ایسا وہ وہ بھی زندگی پیشن کریں ان کو اختصرف練 فال Bevölkerی اور طıyorخی اس دن Мыڈیانی ات villages مگم پینڈ پینچ کافک ہے لوگ سے آپ کو چاہر پینچ کاف کریں ان کو جرے نختوب دونے طرح وقت ہے ان کو ساڈلو گہ مجمو Volvoنڈیا پہتانی لگر راستر کپ کر کو شروع ذات کر sand Cond to اس کے بعد رو ہو تو مدیانی یو یونی اس کے فرقے میں آپ کو شروع آدلواد بی جے پی لیڈر وہ زیڈ پی ساویخ چیئر پرسن سوحاسنی ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت اور مخامی امیل جوگو رمنہ کی جانب سے خوائلیوں کو الوٹ کردہ ذرائی مارکٹ کمیٹی میں چیئرمن کے عہدے پر تخروری میں لاپرواہی ان کی خوائلیوں کے لیے منافقت کا ثبوت ہے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے صبح سے ہی سوحاسنی ریڈی کو گرفتار کر لیا تھا حلقے کے مختلف دہاتوں سے پڑی تعداد میں خبائلی حمایت میں ان کے گھر پہنچے پولیس بھاری تعداد میں آدھی باسیوں کو روکنے میں کامیاب ہونے کی وجہ سے احتجاج نہیں ہو سکا پولیس نے رکنے سملی کی رہائجگاہ پر احتجاج کی اجازت دی تھی اسی لیے سوحاسنی ریڈی کی رہائجگاہ سے آٹی سی بس سٹینڈ پر واقعے کومرم بھیم مجھے سمیں تک ریلی نکالی گئی اور کومرم بھیم کے مجھے سمیں پر پھول ڈال کر خراجہ خیدت پیش کیا گیا چیئرمن پذوی سی لکھ ریزرور پہیت تے بوث نیوج کروں نیچ چیدیس کوچچینڈ آدھی لابادلو سی نائکروں لیر ٹی آر ایس پارٹی لیو இது مین انترکت ویوہارم کافچ چو کانی இது ایک جاتھکی سماندھی چنے وشیم آدھی واسی لکھوچچین ریزرور پہلالو والاکت دککک کونڈ اینٹے یہل ٹی آر ایس پارٹی لیو آدھی لابادلو آدھی لیو ا Sasha ڈا meer ڈاoticsیievげ ڈ,)�anı ڈ ligeو ڈ industri ڈuben ڈheard ڈ paths ڈ موسیقی 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 موسیقی